نمستر دوستو ہم سائنس اکڑمی میں آپ کا شاہد کرتی ہوں آج میں آپ کو آپ کے لیے جو ہے بال بکاس میں سٹیجز آف لیور پیٹ کے ٹاپک لے کر کیا ہوں اور یہ آپ کے نیٹ کے اگزام میں کافی بارے کوششن پوچھا گیا اس کے اسٹیجز کی انصار اس کے اسٹیپ میں کیسے کیا ہے پہلا کیا ہے روسرا کیا ہے تیسرا کیا ہے اس طرح سے کوششن آپ سے پوچھے گیا ہے اس میں اس لیے میں نے آپ پر آپ کو جو اسٹیجز ہے اس کو تو میں آپ کو یہاں پر ڈیٹیل پڑھا دیں گے جس سے آپ کے اسٹی کوششن جو بھی آئیں گے آپ آسانی سے کر سکیں گے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں سٹیجز آف لیور تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جب مطلب کی لیور پیل شروع ہوتا ہے تب اس سمیجھ ہوتا ہے پیلوک گیڑل پیلوک گیڑل کیا ہوتا ہے یہ جو پریگنٹ لیڈی ہوتی ہے اس کی شروڑی ہوتا ہے یعنی جب جیسے جیسے نزدیک سمیں آتا ہے جو گربہشے میں جو بچہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ماں کے اس رونی گوہ میں اپنے سر کو اسٹھیر کر لیتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ نیچے کی طرف بڑھتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو مطلب کی جو گربہشے کی ماں سفیسیاں ہوتی ہیں اس میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے اور سنکچن ہوتے ہوتے وہ دھیرے دھیرے نیچے کی طرف آگے بڑھتے ہیں دوسرا اس میں پوائنٹ ہم نے لیکھا لیور پین لیور پین کا مطلب کی جب سمیں کریب آ جاتا ہے یعنی جب بچہ ہونے کی سمیں کریب آ جاتا ہے تو اس سمیں اس لیڈی کے یعنی پریگننٹ لیڈی کے کمبر میں درد اور پیڑوں کے نیچے پیٹ میں درد ہونا سنو ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی جو اسٹمک ہوتا ہے وہ اس میں کڑا پن یعنی اوڈر میں کڑا پن آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ کچھ ایسے کیج ہوتے ہیں اس میں سلیشمک ترل پدار بھی سکریٹ یعنی نکلنے لگتے ہیں یا تھوڑا سوڑا سا بلڈ نکلنے لگتا ہے تو ہمارا کیا ہوتا ہے وہ لیور پین ہوتا ہے لیکن جب سکریشن ہونا سروع ہو جاتا اس پہلی ہی عوستہ میں تو ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے یعنی لیور پین کا مطلب بلڈ نکلنے لگتا ہے اب آتے ہیں اس میں دیکھیں ہم نے یہاں پر 30 منٹ لکھا ہے 30 منٹ کا مطلب جب سلوات ہوتا ہے تو ہر 30 منٹ پر مانسپیسیوں میں سنکوچن ہوتا ہے جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہی سنکوچن کیا ہوتا ہے بچے کو نیچے کی طرف لانے میں ہلپ کرتے ہیں اور ہم نے ایک ساتھ یہاں پر لکھا ہے پوزشتران ہارمون ہوتا ہے پوزشتران ہارمون ہوتا ہے یعنی پوری 9 منٹ تک پوزشتران ہارمون پوری طریقے سے ہلپ کرتا ہے بچے کی گروہ کیلئے بچے کی نیرمار کے لئے لیکن جب بچہ ہونے کی قریب ہونے لگتا ہے تب پوزشتران ہارمون کچھ سمائے پہلے ہی نکلنا بند ہو جاتا ہے یعنی اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے جس سے مانسپیسیاں گرواز سے دیلی ہو جاتی ہیں اور وہ دھیری دھیری نیچے کی طرف آتے ہیں تو یہ ہمارا پوزشتران ہارمون اس سمائے بند ہو جاتا ہے نکلنا اب آتے ہیں سٹیجز آف ڈیلیوری دیکھیں اس میں تین سٹیجز ہوتی ہیں پہلا ہے دیلیشن اسٹیج دوسرا ہے ایکسپلشن اسٹیج اور تیسرا ہے ٹوٹل ایکسپلشن اسٹیج اب دیکھتے ہیں پہلا ہے اسٹیجز آف ڈیلیشن اس میں کیا ہے تینی یا ایفیسمنٹ اینڈ اوپنی آف ڈا کروکس اس میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے جو کروکس ہوتا ہے یعنی جو اس کا کروکس پارٹ ہوتا ہے وہ اوپن ہونے لگتا ہے یعنی خوننے لگتا ہے جس سے بچہ نیچے کی طرف آنے لگتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے لیور پین لیور پین کیا ہوتا ہے جب پہلا بچہ ہوتا ہے تو 12 سے لے کر 13 گھنٹے تک پین ہوتے ہیں اور دوسرے تیسرے بچہ ہوتا ہے تو ساتھ سے آدھ گھنٹے کا سمیں ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے اور پہلے ایک سنٹی میٹر پھر دو سنٹی تین سنٹی میٹر ایسے ایسے پہلے پیریڈ میں 10 سنٹی میٹر تک کرویس پھول جاتا ہے جس سے بچہ آسانی سے باہر آجاتا ہے پہلے پہلے پین درد 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 پہنج سنٹی میٹر درد سنٹی میٹر پہلے دوسرے سٹیج میں کیا ہوتا ہے یعنی ایکٹیب لیور اس سٹیج میں ساتھ سینٹی میٹر تک کروکس اوپن ہو جاتا ہے پہلے سٹیج میں ساتھ سینٹی میٹر تک کروکس اوپن ہو جاتا ہے پہلے سٹیج میں ساتھ سینٹی میٹر تک کروکس اوپن ہو جاتا ہے اس سئیج میں مجھے اوپر گاتا ہے اس سٹیج میں بچ تابع نیکل جاتا ہے کبtles ان بپن ہوتا ہے پہلے دونوں پائر ہاناتے ہیں سمنٹ یہاں کہ بچ سے ہوتا ہے پہلےہ سینٹی اوپن ہوارا ہے پہلے سینٹی اٹھتدام پہلے ہیں یعنی اسی سٹیج میں کیا ہے بین بے بھی موڈ ڈاؤن ڈھو ویزائینا یعنی جب بچہ ویزائینا کے مادرم سے میچے کی طرف آنے لگتا ہے باہر کی طرف نکلنے لگتا ہے وہ ہماری کیا ہوتی ہے ایکس پلسن سٹیج ہوتی ہے اس میں کروکس کمپلیٹلی ڈائلیکٹڈ یعنی پوری طریقے سے اس میں پور جاتے ہیں اور اس میں بچہ آسانی سے باہر نکل جاتا ہے بے بی ڈاؤن ڈا بٹھ کنال فیڈ ڈینٹنس پریشر یعنی وہ پریشر سے باہر آسانی سے نکل جاتا ہے تو یہ ہم نے آپ پر ٹائم ڈوریشن لکھا ہے یہ جو ہے پہلا بچہ ہوتا ہے پہلا بی بی ہوتا ہے تو یہ جو پہن ہوتا ہے وہ بارہ گھنٹے کا سمائل لیتا ہے لیکن یہ دوسرا تیسرا مطلب کی بچے ہوتے ہیں تو یہ آدھے گھنٹے ہی کیول اس کا دوسرا پیرڈ کیول آدھے گھنٹے کا ہی ہوتا ہے تو یہ بھی یاد رکھئے گا سب جگہ پر لاغوں نہیں ہوتے ہیں کسی میں ایسا ہوتا ہے کسی میں نہیں ہوتا ہے لیکن انہیں ڈھارت کیا گیا ہے سامنکتا ہوتا ہے اگھ تیسری شیئے میں دوسرے شیئے میں کیول بے بی بی ہی باہر نکلتا ہے تیسری شیئے میں جو پلیسنٹا ہوتا ہے جو اور فلوٹ ہوتے ہیں انیوٹک سہک ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں باہر نکل جاتے ہیں جو بھی پارٹ اس میں بچھی رہتے ہیں تیسرے اسٹریج میں لکھا رہا ہے ٹوٹل ایکسپلشن ٹوٹل ایکسپلشن مددہ ساری چیزیں جو باہر نکل جاتی ہیں یعنی آفتر برث آب بیبی یوٹریس کانٹینیو کانٹریکٹ تو پس آؤٹ دا پلیسینٹا یعنی جب برث ہونے کے بعد جو یوٹریس کے جو اور بھی پارٹ ہوتے ہیں مددہ یوٹریس کے مددہ کی جو اس میں پارٹ امیونوٹکس ہے پلیسینٹا جب آپ کو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہوتی ہے بار نگل سی سبسطہ میں نکال دی جاتی ہیں پلیسینٹا ڈیلیوریں پانچ سے پاندرہ مینٹ آفتر بیبی پہنچتا ہے یعنی جب بہر نکلتا ہے اس سے پانچ چلے پاندرہ مینٹ کے بعد جو ہے پلیسینٹا جو ہے ڈیلیور کار دیا جاتا ہے ڈیلیوریں مطلب باہر نکال دیا جاتا ہے یہ آپ کے ٹین شہر ہے आسا کرتی ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھنا ہوگی دوسرا کیا ہے تیسرا کیا ہے تو اس میں اب آپ کو کوئی بھی سٹیج کسی بیچ میں آپ کو دے دیا جائے تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اس میں میں نے آپ کو بتا دیا فرسٹ میں جانتا ہوتے ہیں اس میں تین ہے ایک آپ کا پہلی سٹیج میں کیا تھا دوسرا ہے ایکٹیب اور تیسرا ہے ٹرانجیشن تو یہ بھی آپ بات یاد رکھئے گا تو اسے مکروب سے کیونک تین ہوتے ہیں تو آسا کرتی ہوں آپ کو بات سارے چیزیں آپ کو سمجھ آگئے ہوں گی تو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو لائک کریے گا تو دوستوں کے بیچ میں سیئر کریے گا اور یا تو میری پہلی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو ڈھانی باگ